بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو بچو آج ہم نے مطالعہ اسلام کا باپ سوم دین اسلام کا سبق خانہ کپا کی مشق حل کرنی ہے مشق کا سوال نمبر مشق کا جز بے حل کرنا ہے دس زیر سوالات کے جواب آپ تحریر کیجئے سوال نمبر ایک ہے بیت اللہ کا کیا مطلب ہے جی تو پیارے بچو بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کا کیا مطلب ہے بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر جی تو سوڈنٹس ہم نے لکھ لیا ہے بیت اللہ کا کیا مطلب ہے دیکھ بھی لیا اور لکھ بھی لیا بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر سوال نمبر دو ہے تو آپ کسے کہتے ہیں تو پیارے بچو آپ جانتے ہیں تو آپ کسے کہتے ہیں خانہ کابا کے گرد چکر لگانے کو تو آپ کہتے ہیں تو آپ کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو تو آپ کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے مسلمان کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں اس کا جواب ہے مسلمان کعبہ کی طرف یعنی کعبہ کو ہم قبلہ بھی کہتے ہیں قبلہ رکھ مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں مسلمان کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو تو آپ کہتے ہیں مسلمان کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان کبلا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں